ملک بھر میں جشن ملاد اید و نبی عقید رہتنام کے ساتھ منائی جا رہی ہے اور آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی ریلیوں اور محفل ملاد کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت خانکہ دوگرہ میں ہمارے نمائندہ موجود ہیں مدثر بھٹی مدثر بھٹی سے مزید بھی اپڈیٹ جان لیتے ہیں مدثر بھٹی مزید بھی اپڈیٹ کیجئے گا کیا اس وقت جو شو کروش دیکھا جا رہا ہے خانکہ دوگرہ میں ملک بڑھ کی طرح خانگاڈوگرہ میں جشن عدم لازم نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے میں بڑھوں کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی کافی جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے شہر بڑھ کی تمام مسجد گلی بزار خوبصورت لائٹوں اور سجاد یہ گئی ہیں اس وقت میں مرکزی جلوس جو برامت ہو گیا ہے جہاں پر موجود ہوں یہ جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا کمیٹی بزار تھانہ بزار اور مختلف راستوں ہوتا ہے جامعہ چیستی رضوی میں احترام پذیر ہوگا اس وقت میں جلوس کے ساتھ موجود ہوں اس وقت ہم جلوس کے جو شرکہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ سکولٹ کی حوالے سے ان کے کیا بندوبست کیے گئے ہیں جلوس کے لیے اور ان کے جو عیدر ملال نبی کا دن ہے وہ کس طرح منا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ربیو الاول کا دن یقیناً یہ وہ خوشیوں کا دن ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اس موقع پر ہر آدمی سراپہ شکر بن کے عید کے طور پر اس دن کو منا رہا ہے گلیاں بزار مکان اور دکانیں سائیکل موٹر سائیکل سجا کر آپ کے ساتھ اپنی محبت کا والیہانہ اظہار کیا جا رہا ہے جگہ جگہ لنگر بھی تقسیم ہو رہے ہیں بزار گلیاں سجا دیئے گئے ہیں یہ جشن بہارہ اس نبی علیہ السلام کی جلوہ گری کی وجہ سے ہے کہ جن کی تشریف آوری پوری دنیا کے لئے بلکہ عالمین کے لئے اللہ کی رحمت بھی ہے اللہ کا فضل بھی ہے اس موقع پر جو سکولٹی کے انتظامات کیے گئے الحمدللہ ہمارا دل ان سے مطمئن ہے اور آج کا دن یقیناً عید اور خوشی کا دن ہے اس خوشی میں سارے لوگ شامل ہیں اور بچہ بچہ خود سراپہ خوشی اور تشکر بن کے اس عید کو منا رہا ہے اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے اس مقدس موقع پر ملک کی سلامتی کے لئے عالم اسلام کے لئے پاک فوج کے لئے غیب سے مدد کی دعائیں بھی ہو رہی ہیں اور امن اور سکون کا گہوار اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بنائے تو امن اور سکون اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرمائے مدسر علی بھٹی بہت شکریہ آپ کا خان کا ڈوگرا سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس وقت آپ کو لئے چلیں کہ اللہ